ایک رانو چڑیا تھی جو خوب دانے کھاتی تھی لیکن اس کی ایک بہت بری عادت تھی رانو چڑیا دانے کھاتے وقت دانوں کو ادھر ادھر بخیر دیتی تھی یہ بات باقی پرندوں کو پسند نہ تھی اور وہ رانو چڑیا کو سمجھاتے تھے کہ رانو بہن ایسا نہ کیا کرو یہ بری بات ہے پھر ایک دن رانو چڑیا دانے کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بخیر رہی تھی تو بلو کوا کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو کیسے دانے کھا رہی ہو سارے تو ادھر ادھر بخیر رہی ہو تم چپ رہو مجھے مت سمجھاؤ میں جیسی جاہوں ویسی اپنے دانے کھا سکتی ہوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں اگر تم ایسے دانے خراب کرو گی تو ہمیں دوبارہ دانے نہیں ملیں گے تمہیں سمجھنا ہوگا رانو بہن کہ یہ ادھر ادھر نہیں پھینکنے چاہیے کیوں نہیں بخیرنے چاہیے تم اپنے دانے کھاؤ مجھے پریشان مت کرو رانو چڑیا کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتی باز نے اسے دانے کھاتے دیکھا تو رانو چڑیا باز کے ڈر سے ادھر ادھر اڑنے لگی اور بڑی دور تک اڑتی رہی بہت زیادہ اڑنے کے بعد اسے ایک بہت بڑا دھیر اور وہ اس دھیر کے پیچھے جا کر چھپ گئی بیچاری چڑیا بری طرح تھک چکی تھی وہیں پاس میں ایک توتہ دانے کھا رہا تھا تم کیا ہوا؟ تم یہاں کیسے؟ اور یوں اتنا تیز اڑتے ہوئے کیوں آ رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ باز میرا پیچھا کر رہا تھا بہت مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچی ہوں اور رستے میں کہیں چھپنے کی جگہ ہی نہیں تھی سارے دانوں کے ڈھیر جو آپ نے خراب کر دیئے ہیں ہاں توتے بھی یا تم سب ٹھیک کہتے تھے آج کے بعد اس بات کا خیال رکھوں گی مجھے ماف کر دو اور اسی طرح رانو چڑیا کو اپنی غلطی کی سزا مل گئی اور دوبارہ اس نے ایسی غلطی کبھی نہیں کی پیارے دوستو سٹوری کیسی لگی ہے؟ پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں